سلام مہاباد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں دو دسترخان بچھائے ہیں ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا والارض بعد ذالک دحاہا یہ زمین دسترخان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پانی اور سعرہ والجبال اور ساہا قہار لگائے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لئے ہی بنایا ہے کلو برعو انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاو پھلاو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخان جو ہمارے موں کے لئے جسم کے لئے یہ وہ دسترخان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی پاک دامن زانی جواری دہریہ ہندو مسلم سب استرخان سے پائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ زمین بیچھائی ثُمَّ شَقَخْنَ الْأَرْضَ شَقَّ پھر اس کو پھاڑا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّنْ وَعِنَوَا اس میں سے غلے نکالے پھل نکالے انگور وَقَبَّنْ وَزَيْتُونَمْ وَنَخْلَمْ وَحَدَائِقَ غُلْبَا وَفَاكِحَتَمْ وَأَبَّا اس میں سے اس میں باغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتون اس میں گندم اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ اب بن چارہ یہ سب کس لیے ہے مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اُخَا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَعْقُلُونَ یہی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلنوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ اور اس میں ہم نے باغات لگائے خجوروں کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنْ الْعُيُونَ اور اس میں ہم نے چشم جاری کی یہ میٹھے پانی کے حَاذَ عَذْبٌ فُرَات یہ میٹھا ہے حَاذَ مِلْحٌ اُجَاجْ جَكْرْوَا ہے وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمٌ تَرِيَا اس سے بھی کھاتے ہو اس سے بھی کھاتے ہو یہ اللہ کا دسترخان سب کے لیے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اور نجس القرار دے دیا مشرق کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے مشرق کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج ستارے چاند ہوائیں موسم یہ سب انہ فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کی گردش والفلکلتی تجریف البحر بماین فان ناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اور آسمان سے پانی کا برسنا زمین کو زندہ کرنا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّا چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ ہواں کا بدلنا موسم ابھی ٹھنڈ آگئی سردی آگئی پھر گرمی آجائے گی فضا آجائے گی بہار آجائے گی گرم ہوایں بھی چلاتا ہے ٹھنڈی ہوایں بھی چلاتا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لئے یہ رب جو ابھی مولی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لئے زبا ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا یہ جانور لَكُمْ فِيهَا دِفْ گرمائش یہ جیکٹ بنی ہوئی ہے وَمَنَافِ تِجَارت ہے وَمِنْحَا تَاقُلُون روزانہ بکری زباہ ہو رہی گائے زباہ ہو رہی بینزباہ رہی گوشت بکھاؤ وَالَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحْنَ وَحِينَ تَسْرَحُون اس میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت سہرائی اور دہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ پھر وَتَحْمِلُوا اَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ پھر یہ تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانلہ نے جانور ایسے پیدا کی ان کے سم ایسے بنا دئیے کہ رکھ دیں بلکل چکنی چکنے پہاڑ پر چکنے پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرح چپک جائے اور وہ آپ کا سمان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں پھر ایک فائدہ اور بتایا تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو کیونکہ عرب کے سہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہاں زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھارتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو اون سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالی نے انسانی خدمت کے لئے لگا دیئے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے درخت پیدا کیے تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالی کا مادی دسترخان ہے اور انسان کی طبیعت میں تلون روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ نئے طریقے سے پکاؤ کبھی ٹھنڈا پیتا ہے کبھی گرم پیتا ہے کبھی نمکین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی میدے خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی قسمیں نمکین چیزوں کی قسمیں پانیوں کی قسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے بوتلیں بھی ہیں اوپیفسی بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قاننی ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کس میں جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج کرون گونا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخان بشایا ہے ایک روح رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت وہ میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا